خودمان خودمان میں کمرایاں نہیں کرتا منزل کلاش کر اے نوجوہ منزل کلاش کر منزل کلاش کر کلاش کر اور تیسرا وہ طبقہ کہ جس کی قیادت قائد عظم محمد علی جنہ کے پاس تھی قائد عظم کو اگر آپ دیکھیں گے تو قائد عظم محمد علی جنہ ابتدا میں ہندوستان کی آزادی کے لیے وہ ہندوستان کی آزادی ابتدا سے چاہتے تھے لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آزادی جو ہے وہ ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکے گی یعنی اس کے ساتھ ہی ممکن ہو سکے گی اس لیے ابتدائی شمولیت اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی انڈیا نیشنل کانگریس میں تھی لیکن اس کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہیں پوری طرح سے یہ احساس ہو گیا کہ بھئی یہاں پر کوئی کام ہونے والا نہیں ہے اور ہندو جو ہے وہ صرف جتنے بھی یہ اس طرح کے لوگ ہیں لیڈرز ہیں اور سارے لوگ موجود ہیں علماء ہیں زومہ ہیں لیڈرز ہیں ان سب کو استعمال کر رہا ہے اور استعمال کر کے وہ چاہتا ہے یہ یہ ہے کہ ہندوستان پر ہندووں کا غلبہ ہو تو اس بات کو سمجھنے کے بعد جو ہے وہ قائدہ محمد علی جنہ نے اپنی جماعت کو خیرہ بات کہہ دیا تھا اور آپ کے علم ہوگا کہ وہ انگلینڈ چلے گئے لندن چلے گئے جہاں پر پھر علامہ محمد اقبال جو ہیں انہوں نے ان سے رابطہ کی اور رابطہ کر کے بلائے اور بلانے کے بعد پھر جو ہے بعد میں قائدہ محمد علی جنہ جو ہے وہ مسلم لیگ میں شامل ہو اور مسلم لیگ کی قیادت پر آمادہ ہوئے اب یہ جو مسلم لیگ میں شامل لوگ تھے یہ سارے کے سارے وہ تھے جو بلکل اچھی طرح سے جو حقیقت تھی اچھی طرح سے جانتے تھے ہندو کی فطرت کو اس کی چلاکیوں کو اس کی مکاریوں کو اور یہ جو بھی لوگ تھے اس وقت کی جو آپ کہنے کے ہندووں کی قیادت تھی ان کی وہ جو ایک کہا جاتا ہے چانکیا سیاست اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے یہ سمجھتے تھے آپ کے علمے ایک بات ہونی چاہیے کہ قائدہ ادم محمد علی جنہ کو ایک آفر کی گئی تھی اور وہ آفر کیا تھی کہ یہ آپ متحدہ ہندوستان کے مطالبے پر آ جائیں جب متحدہ ہندوستان قائم ہوگا تو قائم ہونے کے بعد ہم آپ کو وزیر ادم بنا لیں گے اس کا تو قائدہ ادم محمد علی جنہ نے جواب دیا تھا اور یہ جواب اکاسی کرتا ہے پورا ذہن جو مسلم لیگ کا اس کے لیڈرز کا اس میں آگے چلنے والے جو لوگ تھے اور اس میں شامل ہونے والے لوگ تھے عوام الناس تھے ان سب کے ذہن کی اکاسی کرتا ہے قائدہ ادم نے کہا تھا کہ تم وقتی طور پر مجھے استعمال کرو گے مجھے وزیر ادم بناو گے اور جیسے ہی اختیار تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا تم مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو گے اور میں استعمال ہو جاؤں گا تو میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو اسی لیے وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی بقعہ اسی میں ہے کہ وہ ایک خطہ زمین حاصل کریں وہاں پر اپنے آپ کو مضبوط کریں مستحکم کریں اور مضبوط اور مستحکم کر کے آگے چلیں انشاءاللہ تو پھر جو لوگ پیچھے رہ جائیں گے ان کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فائدہ پہنچایا جا سکے گا یعنی یہ خطہ زمین کی غیر موجودگی میں مسلمانوں کا پنپنا جو ہے وہ برے صغیر پاک و ہند میں اس وقت کے متحدہ ہندوستان میں ممکن نہیں تھا تو یہ اس طرح کے تین طبقات جو ہے اس وقت برے صغیر میں موجود تھے مدلوان خطیقت میں دمائی نہیں کرتا منزل کلاش کر اے نوجوہ منزل کلاش کر منزل کلاش کر کلاش کر کلاش کر